دوستو مدھ پردیش کی چوبیس ویدھان سبا سیٹو پر ہونے والے اپچنوں سے پہلے جس طرح سے کل بی جے پی شیورا سنگھ چوہان کے منتری منڈل کا وستار ہوا ہے اس کو لے کر کے اب بگاوتی سر کھڑے ہونے لگے ہیں جہاں ایک طرف خود بی جے پی کے اپنے ہی دگجنیتاؤں نے شیورا سنگھ چوہان اور بی جے پی کے منتری منڈل وستار پر سوال کھڑے کر دیا ہیں وہی دوسری طرف بسپا سپا اور نردلی ویدھائکوں نے بھی بی جے پی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے جس کے بعد اس کا سیدھا خامیاجہ بی جے پی کو ہونے والی چوبیس سیٹو کے اپچنوں میں اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اسی سے جڑی ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جس کی جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں ہونے والے سب ہی چناؤ ای وی ایم سے نہ ہو کر کے بیلٹ پیپر سے ہونا چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے دوستو شیوراز سرکار کے منتری منڈل کے وستار کو لے کر کے ویروت کسور اٹھنے لگے ہیں پورو مخمنتری امہ بھارتی نے منتری منڈل وستار کو لے کر کے کہا ہے کہ منتری منڈل وستار میں ان کے سجاؤں کو پور تیعا اندیکھی کی گئی ہے یہاں ان کا سب سے بڑا آپمان ہے جن سے میں جڑی ہوئی ہوں ان کا بھی آپمان ہے اس کے ساتھ ہی پردیش کے کئی اسطانوں سے منتری منڈل کے وستار میں جگہ نہ ملنے پر ویروت کسور اٹھنے شروع ہو گئے ہیں پورو مخمنتری امہ بھارتی نے میڈیا کو دیے جانکاری میں بتائی ہے اور ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی مجھے مدھ پردیش کے منتری منڈل کی سوچنا ملی ہے اور ویورن ملا ہے تو مجھے دکھ ہوا ہے جس طرح سے جوترادیت سندھیا اور ان کے ساتھی ویدھائکوں کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے اور خود بی جے پی کے نیتاؤں کو اگنور کیا گیا ہے اس کے چلتے بی جے پی کو بڑا نقصان ہونے والے اپچنوں میں اٹھانا پڑ سکتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کل ہی بی جے پی کے کئی نیتاؤں نے اپنے آپ کو آتم دہ کرنے کی کوشش کی اور کئی جگہ پردرشن بھی ہوئے ہیں وہیں دوسری طرح میں آپ کو بتا دو دوستو کہ بسپا اور سپا سمیت نردلی ویدھائکوں نے بھی کہیں نہ کہیں بی جے پی کے خلاف یعنی ویرود شروع کر دیا ہے سپا بسپا اور نردلی ویدھائکوں کا بھی ستہ سے پتہ کٹ گیا ہے ان کا سپنا ٹوٹ گیا ہے ستہ کے گلیارے میں بھاجپا کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانے والے سپا بسپا اور نردلی میں سے کسی کو شیوراز سنگھ چوہان کے منتری منڈل میں جگہ نہیں ملی ہے ان میں کئی ویدھائکوں نے تو بھاجپا کے آپریشن کمل ابھیان میں بھی شامل تھے یہ لوگ کملنات کی پندرہ ماہ سرکار کو گرانے میں کافی اہم بھومکہ انہوں نے نبھائی تھی لیکن جس طرح سے شیوراز سنگھ چوہان کا منتری منڈل ویستار ہوا اس میں ان سب ہی کو اگنور کیا گیا نجرانداز کیا گیا ایک کو بھی جگہ نہیں دی گئی ہے اس کو لے کر کہ اب خود سپا بسپا اور نردلی ویدھائکوں نے بی جے پی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اور خود کئی بی جے پی کے ویدھائکوں نے بھی اپنی پاڈی کے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے ایسے میں یہ اسپشٹ ہوتا ہے کہ جس طرح سے کملنات نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی کو ہم مدھی پردیش کے آنے والے چناؤں میں ہرائیں گے اور 22 سیٹے جیت کر کے پھر سے ایک بار سرکار بنائیں گے یہ دعویٰ کہیں نہ کہیں پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کا کیا لگتا ہے آپ کے حساب سے کس کے کھاتے میں کتنی سیٹے جاتے سکتی ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چین کو سبسکرائب ضرور کریں